نمشکار عدد دوستو دوستو بیہار کے اندر ہوئے سیاسی اُلٹ فیر میں جس طرح سے بی جے پی جڈیوں کا اینڈیے گڑ بندھن ٹوٹ گیا ہے وہیں اب خبر آ رہی ہے کہ جڈیوں کے بعد بی جے پی کو ایک اور پارٹی نے جبرجست جھٹکا دیا ہے ایک اور پارٹی نے بی جے پی اینڈیے کے جو گڑ بندھن میں ابھی تک بی جے پی کے ساتھ میں تھی اس نے بھی اب بی جے پی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے کس طرح سے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ایسا دوسری بڑی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ اب بیہار کے اندر جوڑ توڑ کی راج نیتی شروع ہو گئی ہے چھے ایمیلے نے پہلے ہی بڑا خلاصہ کیا تھا اس کے بعد اب بی جے پی کے نیتا بھی ہارس ٹریڈنگ کو لے کر کے بڑا بیان دے رہے ہیں کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے ساتھ ایسا دوسری بی جے پی کی طرف سے دوستو سکتہ پریورتن کے خلاف بڑا آئیلان کیا گیا ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ایسا دیکھ اور بڑی خبر آ رہی ہے دوستو بیہار میں سکتہ پریورتن کے بیچ گودی میڈیا کی جب کر دھولائی کی گئی ہے کس طرح سے اس کی بھی تصویریں آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ دوستو کریں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے جس طرح سے نیتاؤں کو خریدا جاتا ہے چنوی سرکاروں کو گرایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اگر میری اس رائے سے آپ سہمت ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں اپنی پرتکریا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ لائک کریے آپ کا ایک ایک لائک ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اور سچی پترکارتگاہ کا سمرتن کرتا ہے اس لئے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کہ بیہار کے اندر فلحال ستہ پریورتن ہو چکا ہے نیتیش کمار آج جو مکہ منتری ہے اس کی سپت لے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بیہار کے اندر بہت اٹھا پٹک ہونے باقی ہیں جہاں ایک طرف جیڈیو نے بی جے پی سے الگ ہو کر کے اینڈی اے کو جبرجیس جھٹکا دیا وہی اب ایک اور پارٹی نے اپنے آپ کو بی جے پی سے الگ کر لیا ہے جیتن رام مانجی کی پارٹی ایچ اے ایم نے بھی اب بی جے پی کے ساتھ جو اینڈی اے کا ان کا یعنی گڑبندن تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور نیتیش کمار کے ساتھ جیتن رام مانجی کی بھی پارٹی نے جانے کا اعلان کر دیا ہے یہ بی جے پی کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا بیہار سے سامنے آ رہا ہے لیکن دوستو بیہار کے اندر ابھی جو جوڑ توڑ کی راجنیتی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے جس طرح سے چھے جنیو ایم ایل ایز کو بی جے پی نے کروڑوں روپے کا آفر دیا ایسا روپ جنیو کی طرف سے لگایا جا رہا ہے وہیں اب اس معاملے پر سشیل موڈی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے سشیل موڈی نے اب سیدھے طور پر یہ سنکے دے دیے ہیں کہ اگر کسی بھی پارٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ہم نے ان کو توڑنے کی کوشش کی ہے ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی ہے یعنی جوڑ توڑ اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بات انہوں نے سابطہ پر کہی ہے کیا ان کا کہنا ہے آگے آنے والی بیہار کی راجنیتی کو لے کر جرا سنیے اس کے بعد اس کی چلچہ کریں گے لیکن بی جے پی نے آج تک کبھی بھی اپنی کسی سہیوگی کو دھوکہ نہیں دیا ہم لوگوں انہی لوگوں کو توڑا جن لوگوں نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا چاہے وہ اگر مہاراستہ کے اندر شیف سینا جس کا سمجھوتا تھا بی جے پی کے ساتھ اور شیف سینا نے جب دھوکہ دیا تو اس کا پرنام بھکتنا پڑا اور راجت کانگریس جنتہ دلیو کو غلط فرمی ہے کہ ہم تینوں مل جائیں گے تو لوگ سبا کے چناؤں کے اندر نرندر موڈی کو پراجت کر دیں گے وہ بھول رہے ہیں آج نرندر موڈی کی لوگ پریتہ دوہجار چودہ دوہجار انیس سے بھی کئی گناہ جہدہ ہے یہ کتری بھی طاقت لگا لیں دوہجار چوبیس میں نرندر موڈی کو پردان منتری بننے سے اور ہم بیہار میں پرچند بہمت کے ساتھ ہم بیہار میں لوٹ کر آئیں گے جو ہے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بیان سنا یہ بیان کسی اور کا نہیں بیہار کے دگج بی جی پی کے نیتا اور پورم اپ مکمنتری ششیل موڈی کا ہے جنہوں نے ساپ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم لوگوں نے انہی کو توڑا ہے جنہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہے یعنی کہ شیف سینہ کا ایگزامپل دے کر کے انہوں نے ساپ سنکیت دے دیا ہے بیہار کے اندر کہ آنے والے دنوں میں ہارس ٹریڈنگ بیہار کے اندر کی جا سکتی ہے خیر میں اس کی پستی نہیں کرتا ہوں لیکن ایسے سنکیت اور سوشل میڈیا کے اوپر اس بیان کے بعد لوگ جو ہے سوال کھڑے کر رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ آگے اس پر کیا ہوگا ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے نتیش کمار نے جس طرح سے پلٹی مار کر کے آر جی ڈی کے ساتھ اور سات اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی ہے وہی اب خبر آ رہی ہے کہ اس ستہ پریورتن کے خلاف بی جے پی کا بہت بڑا اعلان میں آپ کو خبر دکھا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں نتیش کمار کے خلاف بی جے پی کا دھرنا آج پٹنا میں بھاچپا پردیش کاریالہ کے باہر دھرنا پردرشن کا یوجن بی جے پی کرنے جا رہی ہے کل سب ہی جیلو اور مکھیالوں میں پردرشن بی جے پی کی طرف سے کیا جائے گا کاش بی جے پی کو اس سبق سے یہ سیخ ملے کی جو ہے اگر ہم کسی کو توڑیں گے تو ہم کو بھی کوئی توڑ سکتا ہے لیکن کیا ہے آج اگر یہ لوگ توڑتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے خلاف کوئی کاروئی کرتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے سڑکوں پر آتے ہیں کہتے ہیں نا جیسی کرنی بھیسی بھرنی ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے دوستو بیہار میں سکتا پریورتن تو ضرور ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ گودی میڈیا میں بھی اب پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے گودی میڈیا کے خلاف جنتہ کے اندر پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے کس طرح سے بیہار میں سکتا پریورتن کے دوران آج تک کی پترکار انجنا اونکشب وہاں پر گئی تھی ریپورٹنگ کرنے لیکن میڈیا والوں کے خلاف وہاں کی جنتہ کا کس طرح سے گوچتہ فوٹا ہے جرہاں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد اس کی چرچہ تو جیسا کہ دوستو آپ گھونے اس فیڈیو کو یہ ویڈیو کسی اور کا نہیں ایک بڑے نیو چینل آج تک کی انکر جو ہے انجنا اونکشب کو لے کر کے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار میں سکتا پریورتن کے ساتھ ساتھ اب جنتہ کا حردہ جنتہ کا جمن ہے وہ بھی تبدیل ہونے لگا ہے انجنا اونکشب کے خلاف کس طرح سے گو بیک مردابات کے نعرے لگائے گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے تصویر میں دیکھ لیا ویڈیو میں دیکھ لیا اسی طرح سے اب دیش کے اندر گودی میڈیا کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے گودی میڈیا کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور اب گودی میڈیا جس طرح سے چاٹوکاریتہ کرتی ہے اس کی الٹی گنتی اپنی ہی چاٹوکاریتہ کو لے کر کے شروع ہو چکی ہے آج آپ دیش میں دیکھ لیجئے جس طرح سے بیہار میں یہ سکتا پریورتن ہوا ہے اس کو گداری گودی میڈیا کے پترکار بتا رہے ہیں لیکن اگر یہی کام مہاراستر میں ہوا ہے تو وہاں پر بی جے پی کا ماسٹر اسٹروک یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ سیب وہ کام ہے لیکن مہاراستر میں ماسٹر اسٹروک بی جے پی کا اور بیہار میں میڈیا کے دوارا میڈیا کا جو کہنا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ جڑیوں نے دھوکا کیا ہے تو یہ دو طرح کی جو پولیسی گودی میڈیا کے اندر چل رہی ہے اس کے خلاف جنتہ کا یہ گصہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گودی میڈیا کا حشرت کیا ہونے والا ہے جو گودی میڈیا چاٹو کارتہ کر رہی ہے اس چاٹو کارتہ کا سبق گودی میڈیا کو جنتہ کس طرح سے سکھا سکتی ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چین کو سبسکرائب ضرور کریں